سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان جنگ کی صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہونے لگی جو بائجن نے محمد بن سلمان کے خلاف خطرناک اعلان کر دیا امریکہ اور سعودی عرب کی فوجیں سمندر میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئیں امریکہ نے محمد بن سلمان کی تباہی کا پلان تیار کر لیا ہر حال میں سعودی عرب سے محمد بن سلمان کا اقتدار ختم کریں گے جو بائجن کے اعلان نے سعودی عرب کو لرزا کر رکھ دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سمندر میں سعودی عرب اور امریکہ کی فوجیں آمنے سامنے آ چکی ہیں اور جو بائجن اب محمد بن سلمان کے خلاف کون سا بڑا ایکشن لینے جا رہے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام جو بائجن نے محمد بن سلمان کو دبوشنے کی تیاری مقمل کر لی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان سمندر میں نیا محاز کھل گیا امریکی فوج نے سمندری حدود سے محمد بن سلمان کے خلاف کاراوائی کا آغاز کر دیا پاکستان ہی صرف سعودی عرب کا اس صورتحال سے بچا سکتا ہے محمد بن سلمان کے مشیروں نے ان کو مشکل کا حل بتا دیا سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات اپنی تاریخ کی بدترین سطح پر آ گئے کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ کی برری افواج کی مشترقہ مشکیں فالکن کلاس 3 شروع ہو گئی ہیں سعودی عرب کی شاہی برری افواج سعودی لینڈ فورس اور امریکی برری فوج کے مبین مشترقہ مشک فالکن بنچ 3 کے آغاز کے لیے تمام تیاریاں گزشتہ ہفتے مکمل کر لی گئی تھی یہ مشکیں 18 مارچ کو شمال مغربی خطے میں شروع ہوئی ہیں یہ مشکیں دونوں دوسر ممالک کے مابین مشترقہ مشکوں کی توسیق کے طور پر سامنے آئی ہیں جس کا مقصد اسکری میدان میں ہم آنگی کو بڑھانا ہے اور دونوں ممالک کی مسلطہ افواج کے مابین مشترقہ فوجی تعاون تجاربات اور اسکری تصورات کا تباتلہ کرنا اور علاقائی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاری بڑھانا ہے دوستو اس سے پہلے سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر فضائی مشکیں کی تھی سعودی عرب کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں بتایا تھا کہ مملکت نے امریکہ کے ساتھ مل کر فضائی مشکیں شروع کی تھی ادھر امریکی سینٹرل کمارٹ نے ٹویٹر پر اپنے جنگی تیاروں بی ففٹی ٹو کے خلیجی فضاؤں میں تربیتی پربازوں کی تصویر بھی شائع کی تھی دوستو خیال رہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کی فضائی افواج کی مشترقہ مشکیں ایک ایسے وقت میں شروع ہوئی تھی جب دوسری طرف حال ہی میں قصیر الملکی مشکیں اپنے اقتدام کے پہنچی ہیں سعودی عرب امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی دوسرے ممالک کی افواج پر مشتمل دیفینڈر ٹوینٹی ون بحری مشکوں کا آغاز سعودی عرب کے مشرقی علاقے الجبیل میں قائم شاہ عبدالعزیز بحری اڈے میں گزشتہ ہفتے ہوا تھا دوستو مشترقہ مشکوں کا آغاز سعودی نیول فوج کے کمانڈر میجر جنرل ماجد بن حضاہ القحتانی کی موجودگی میں ہوا مشکوں میں امریکی بحریہ کے دستوں کے ساتھ ساتھ برطانوی مائن سویپر اور سعودی عرب کی روائل بحری فوج نے حصہ لیا ان مشکوں کا مقصد بحری سلامتی کو مستحقم کرنا علاقائی پانیوں کے تحفظ کو محفوظ بنانا اور جنگی تجاربات کا تباتلہ کر کے اتحادی ممالک بالخصوص مشکوں میں شریک ملکوں کے مابین جنگی تیاریوں اور نیول سیکیورٹی کے تعاون کو فروغ دینا ہے مشکوں کے ڈیریکٹر برگیٹیر جنرل افواد بن راشد الانزی نے وضاحت کی کہ نیول ڈیفینڈر مشکوں کا مقصد سمندری تحفظ کو فروغ دینا ہے علاقائی پانیوں ساحلوں اور بندرگاہوں کی حفاظت کرنا فوجی تعاون میں اضافہ کرنا ہے اور رائل سعودی بحری فواج اور امریکی اور برطانوی بحری افواج کے مابین جنگی تجاربات کا تباتلہ کرنا ہے ناظرین جوباجر نے سعودی عرب کے بارے میں لرزا دینے والے اعلانات کر کے عربوں کے چکے چھڑوا دیا ہیں اور اب تک کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بحیرہ احمر کی ساحلوں پر جنبی کے ساتھ ساتھ تبوک اور طائف میں امریکی ہوائی اڈے امریکی فوج کو مزید متبادلات فراہم کریں گے کیونکہ ان مقامات پر یمن سے ایران کی حمایت جافتہ ہو سی باغی مشتبہ ڈران حملے کرتے رہے ہیں تاہم یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات سن 2018 میں صحافی جمال خشوگی کے قتل اور سعودی عرب کی یمن میں جاری جنگ کی وجہ سے قشیدہ ہیں یاد دہانی کے لیے بتا دیں کہ اب تک کی موصول ہونے والی عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ کے جمال خشوگی کے قتل کیس کی ریپورٹ کو پبلی کرنے کے فیصلے کیا ہے اور امریکہ ممکنہ طور پر جمال خشوگی کے قتل کی ذمہ داری شہزادہ محمد بن سلمان پر ڈال سکتی ہے مقتول جمال خشوگی کے منگیتر، حیثس اور انسانی حقوق کے کئی کارکنان کی طرف سے بھی صدر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس انٹیلیجنس ریپورٹ کو منظر عام پر لائیں جس میں جمال خشوگی کے قتل کی حقیقت بیان کی گئی ہے واضح رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے ڈونالڈ ٹرم کے ساتھ قریبی تعلقات نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل، یمن جنگ میں کردار اور خاتین کارکنان کی نظر بندی کے معاملے پر سعودی عرب کو انسانی حقوق کے معاملات پر عالمی تنقید سے بچایا تھا اور اب جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق اب جو بائیڈن انتظامیاں جمال خشوگی قتل کیس کو سعودی عرب کے خلاف استعمال کرے گی خیال رہے کہ سعودی عرب کے معروف صحافی جمال خشوگی تو اکتوبر کو شادی کے دستاویزات لینے کے لیے استمبول میں واقع اپنے ملک کے سفارت خانے گئے اور ترکی کی پولیس کے مطابق وہاں سے پھر واپس نہیں نکلے استمبول میں حکان کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کی چار دیواری میں انہیں مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا لیکن سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ صحافی جمال خشوگی سفارت خانے سے نکل گئے تھے ویڈیو میں بتائیں گے کہ جو بائیڈن نے آل سعود کے خلاف جمال خشوگی قتل کیس کے علاوہ اور کون سا محاذ کھولنے کی ٹھان لی ہے ناظرین جو بائیڈن کا اقتدار میں آنا عربوں کے لیے نیک جگن ثابت نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے بھی مشرق وستہ میں کھلبلی مچانا شروع کر دی ہے جو بائیڈن نے اب جو یو اے ای اور سعودی عرب پر ہتھیار نہ دینے کی پابندی لگائی ہے اس نے خلیجی ممالک کو ہلا کر رکھ دیا ہے سینٹرل کمان کی ترجمان امریکی بہریہ کے کیپٹن بل اربن کا کہنا ہے کہ نئے ہوائی اڈنوں کے لیے جگہ کی تلاش گزشتہ ایک سال سے جاری ہے اور اس کا آغاز سن 2019 میں سعودی عرب کی تیل کی سنت پر ہونے والے ڈران میں زائل حملوں کے بعد کیا گیا تھا ان حملوں سے سعودی عرب کی تیل کی پیداوار آرزی طور پر رک گئی تھی اور آدمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا سعودی عرب اور امریکہ نے حملوں کا الزام ایران پر آئیت کیا تھا ایران نے ان حملوں میں ملوث ہونے سے انکار کیا تھا جبکہ حوسی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی تاہم حملوں میں استعمال ہونے والے ڈران بظاہر ایران کے تیار کردہ تھے کیپٹن بل اربن نے بیانت میں کہا کہ یہ فوجی منصوبہ بندی کے تحت کیا قیر مقول اقتماد ہیں جو کسی ہنگامی صورتحال میں مزید سہولتوں کے آرزی اور مشروط استعمال کی اجازت دیتے ہیں اور یہ کسی بھی لحاظ سے اشتیال انگیز نہیں ہیں اور نہ ہی عمومی سطح پر خطے میں یا خصوصی طور پر سعودی عرب میں امریکی موجودگی کو وست دینے کی کوشش ہیں یو ایس سینٹرل کمان کے سربراہ یو ایس میرین جنرل فرینک میکنزی نے پیر کے روز جنبی کا دورہ کیا دورے کے دوران جنرل میکنزی کی ہمراہ سفر کرنے والے دیفنس ون اور اخوار والسٹریف جنرل کے ریپورٹرز نے ہی سب سے پہلے امریکی فوجی منصوبہ بندی کی خبر دی تھی سعودی عدداروں نے ابھی تک اس خبر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ناظرین جو بائیڈن کی انٹری نے سعودی عرب کے حواس باختہ کر دیئے ہیں اور محمد بن سلمان کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں جس کے بعد امریکی فوج بھی سعودی عرب میں پنچے گاڑنے کے لیے پر طول رہی ہے کیونکہ جو بائیڈن نے سعودی عرب کو قئی محاظوں پر دبوشنے کا پلین بنا لیا ہے یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یمن میں ایک خولناک جنگ جاری ہے جس کی ابتدا میں ہمارے اوبامہ انتظامیہ نے ایران کے ساتھ معاہدے پر سعودی عرب کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کی تھی اور اب جو بائیڈن کی ٹیم میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو سابق صدر اوبامہ کی انتظامیہ میں شامل اور یہ لوگ اب نئے احکامات کے ساتھ انہی تحرینہ مسائل کو دیکھیں گے جو ماضی میں ان کی ذمہ داریوں میں شامل رہے ہیں اور اس کے برعکس جو بائیڈن انتظامیہ یہ نہیں شاہے گی کہ فور سنتو ہزار پندرہ میں ہونے والے ایک ایسے معاہدہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دے جس کو بین الاقوامی سفارتکاری کی تاریخ میں ایک بڑی کامشاہ بھی قرار دیا جاتا ہے کام تیل میں تقریباً چار فیصد کے اضافے کے باوجود گھریلو سطح پر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آج مسلسل چھٹے روز بھی اضافہ دیکھنے کو ملا اور بعض علاقوں میں تیل غائب ہو گیا جس سے بہت سی مشکلات نے جنم لیا اس وقت وادیہ کشمیر میں پیٹرول کی قیمت 93.46 روپے ہے جبکہ دارالحکومت دہلی میں فیل وقت ابھی پیٹرول 91.17 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 81.17 روپے فی لیٹر ہے 27 مارچ کو ان کی قیمتوں میں بلترطیب 24 پیسے اور 15 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا تھا بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل میں تیزی آئی ہے لندن برنٹ کروڈ 66 ڈالر فی بیرل کو عبور کر چکا ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ